بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ اور سیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایریا کلکولیشن کے بارے میں پڑھیں گے پکچر کے مطابق 5 پوائنٹس کا ڈیٹر میں نے سائٹ سے اوبزور کرنے کے بعد ان پوائنٹس کے درمیان ایریا کلکولیٹ کیا ہے سب سے پہلے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹوٹسٹیشن کے فنکشنل پیج ٹو میں جا کر مینیو آپشن اوپن کریں گے مینیو آپشن کے اندر ہمیں مختلف پروگرام ملتے ہیں جہاں ہم کرزر کی یوز کرتے ہوئے ایریا کلکولیشن پروگرام کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس ایریا کلکولیشن کا پروگرام رن ہو جائے گا پروگرام رن ہونے کے بعد جو وینڈو ہمیں اوپن نظر آ رہی ہے اس وینڈو کے مطابق سب سے پہلے ہم نے اپنے پریزم راڈ کو اپنی ریکوائر جگہ پر بھیج کر اپنے فسٹ پوائنٹ کا ڈیٹا ریٹ کرنا ہے ریکوائر جگہ پر پریزم رکھنے کے بعد ہم نے اپنے ٹوٹسٹیشن کے کراسیر کو پریزم کے سنٹر میں سیٹ کر لینا ہے ابزرویشن کے لیے ایف فور کی پریس کریں گے اور اس کے بعد نئی اوپن ہونے والی وینڈو میں میئر کے سامنے ایف تری کی پریس کریں گے تو ہماری ٹوٹسٹیشن ہمارے فسٹ پوائنٹ کے ڈیٹا کو اپزرو کرے گی اپزرویشن کے بعد آپ فسٹ پوائنٹ کے ڈیٹا کو اپنی ٹوٹسٹیشن میں سیو کر لیں میں نے اپنے تمام پوائنٹس ٹوٹسٹیشن کے اندر سیو کیے ہوئے ہیں اس لیے لوڈ بٹن کے سامنے ایف ون کی پریس کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ لسٹ میں جا کر پوائنٹ ون کو سیلیکٹ کر رہا ہوں نیکسٹ سیم اسی پرسس کے ساتھ اپنے پریزم راڈ کو موف کرتے ہوئے سیکنڈ ریکوائیڈ جگہ پر لاکہ رکھنے کے بعد میں سیکنڈ پوائنٹ کا ڈیٹا ریٹ کروں گا میں نے اپنی ٹوٹسٹیشن کے اندر پوائنٹ سیو کی ہو گئے ہیں اس لیے میں پوائنٹ لسٹ اوپن کرتے ہوئے اپنے سیکنڈ پوائنٹ کا ڈیٹا لوڈ کر رہا ہوں نیکسٹ اب میں نے اپنے پریزم راڈ کو تھرڈ پوائنٹ کی طرف موف کر لیا ہے اس لیے تھرڈ پوائنٹ کو اوبزارف کر لیں گے یہاں رکھ کر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے تمام پوائنٹ ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں فار اگزیمبل میں اپنے تھرڈ پوائنٹ کو فائیف نمبر پوائنٹ کی جگہ پر ریٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے وان ٹو اینڈ فائیف کے درمیان ایرگیا کلکولیٹ کر دے گا تھرڈ پوائنٹ کے ڈیٹا اب ضرب کرنے کے بعد چلتے ہیں ہم ٹوٹ سٹیشن کی طرف میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کے اندر پوائنٹ سیف کیے ہوئے ہیں اس لیے میں اب تھرڈ پوائنٹ کے ڈیٹا بھی ٹوٹ سٹیشن سے ہی لوڈ کر رہا ہوں نیکسٹ اب میں فورت نمبر پوائنٹ جو میں نے ٹوٹ سٹیشن میں ریڈ کر کے رکھا ہوا ہے اسے اپنی ٹوٹ سٹیشن سے لوڈ کر رہا ہوں نیکسٹ اب میں فائفت نمبر پوائنٹ کو ریڈ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم پوائنٹ ریڈ کرتے جاتے ہیں ایک بلیک کلر کی لائن ہماری کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بلیک لائن جہاں کلوز ہوگی اس کلوزنگ کے مطابق ہماری ٹوٹ سٹیشن ہمارا ایریا کلکولیٹ کرے گی فائفت نمبر پوائنٹ کو بھی میں اپنی لسٹ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں کلکولیشن بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ان تمام پوائنٹ کے درمیان ایریا کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائے گا جو ایریا ہمارے پاس کلکولیٹ ہوئے ہے اس کی فگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہماری کلوزنگ فگر ہے جو فائف پوائنٹ کا ڈیٹر ریڈ کر کے ہم نے ایریا کلکولیٹ کیا ہے ایریا کلکولیٹ کرنے کے لیے مست ہمیں سائٹ سے منیمم تین پوائنٹ اپزرگ کرنے ضروری ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد جب میں تھرڈ پوائنٹ سیلیکٹ کروں گا جب ہمارے پاس کلکولیشن کا آپشن آن ہوگا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آنٹ ضرور پریس کریں شکریہ